موسیقی بلا کی خوبصورت ایکٹریس مدھوالا کو گجرے کئی دشک بیٹھ گئے لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں اس دور میں باقی ہیروینوں کی طرح ان کے بھی کئی آشک تھے لیکن مدھوالا کا یہ آشک باقیوں سے کافی الگ تھا کیونکہ یہ کوئی ایرہ گیرہ یا کوئی صرف رہا آشک نہیں تھا ہم بات کر رہے ہیں انڈرورٹ کے ڈان ہاجی مستان کی دراصل تبکے کوکھیات انڈرورٹ ڈان کو مدھوالا سے محبت ہو گئی تھی وہ مدھوالا کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا ہاجی مستان کی مدھوالا کے پرت دیوانگی دنوں دن بڑھتی جا رہی تھی وہ مدھوالا سے شادی کرنے کی بھی سپنے دیکھ رہا تھا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو دونوں کے بیچ دوستی بھی تھی لیکن ڈان کبھی بھی مدھوالا سے اپنے ایک طرفہ پیار کا اظہار نہیں کر پایا دان اپنے پیار کا اظہار کر پاتا اس سے پہلے ہی مدھوالا مہت 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے رکھ ست ہو گئی مدھوالا کی مو سے ہاجی مستان کو کافی دھککہ لگا مدھوالا کے لیے اس کا پیار کبھی ختم نہیں ہوا اسی وقت فلم انڈسٹری میں ایک نئی ہیروین اُبر رہی تھی نام تھا سونا سونا ڈٹو مدھوالا جیسی ہی نجر آتی تھی سونا کی جب فلموں میں انٹری ہوئی تو ایسا لگا کہ جیسے مدھوالا واپس آ گئی ہے دونوں کا چہرہ مہرہ کافی ملتا تھا ان کی ہسی بھی بلکل مدھوالا کی طرح تھی بولنے کا لہزہ ایسا کہ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی ایک بار کو دھوکہ کھا جاتے تھے ہو بہو مدھوالا کی طرح دکھنے کی وجہ سے ہاجی مستان کا دل اب سونا پر آ گیا ہاجی نے سونا کی فلموں میں پہت پیسہ بھی لگایا پر ان کی فلمیں چل نہیں پائیں ہاجی پہلے سے ہی شادی شدہ تھے لیکن اس کا اثر کبھی بھی ہاجی اور سونا کے رشتے پر نہیں پڑا کہتے ہیں کہ ہاجی مستان نے کبھی کسی پر گولی نہیں چلائی پر اپنے الگ انداز سے اپنا رسوخ قائم کیا تھا میں ان چیزوں کی سمگلنگ کرتا ہوں جن کی اجازت سرکار نہیں دیتی ان چیزوں کی نہیں جن کی اجازت سبیر نہیں دیتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل کا آئیکون ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو صحیح سمیں پر آپ تک پہنچ سکے